تو ہیلو پرینٹس آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں ایک پینی سٹوک کی دوستو اس سٹوک میں آج کل دیلی اپر سرکر لگ رہے ہیں آج بھی اس سٹوک میں اپر سرکر لگ چکا ہے یہ سٹوک پانچ پرسنٹ کی ریلی کے ساتھ 11.55 کی پرائس پر ٹریڈ کر رہا ہے ایٹ 11.45 ایم تو دوستو کونسا ہے وہ سٹوک اس کا ہم نام بھی جانیں گے دیکھیں گے کہ اتنے بڑیا مومنٹم کیوں چل رہا ہے کیوں اس سٹوک میں اپر سرکر لگ رہے ہیں اس کی لیٹس نیو چیک کریں گے تو اینڈ تک جرور ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں کیونکہ اینڈ میں ہم آپ کو ڈٹیل میں دویش کی رائے بھی دیں گے لیکن نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں دوستو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے مل جائے گا بیڈیو اچھی لگی لائک بھی کر دیں آگے شیئر کرنا مت بھولیں تو آئیے دوستو سب سے پہلے کامپنی کا نام جان لیتے ہیں آج ہم بات کریں گے جی آئی انجینیرنگ سلیوشنز لیمٹڈ کامپنی کے سٹوک کی دوستو جدی اس سٹوک کی پانچ دن کی پرپورمنس دیکھیں تو کانٹینوزلی اس سٹوک میں اپر سرکرٹ پر اپر سرکرٹ لگ رہے ہیں 14.36 پرسنٹ کی ریلی لاسٹ 5 ڈیز میں ہو گئی ہے جبکہ 1 منت میں دیکھو 7.44 پرسنٹ کی ریلی ہو رہی ہے پہلے اس میں گرابٹ ہو رہی تھی تو اس سٹوک نے 9 کے رونڈ سپورٹ بنا کے ایک بیولیش ریورسل چھو کر دیا ہے وی شیپ رکوری ہو گئی ہے اب 6 منت کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں دوستو لاسٹ 6 منت میں کس طرح کی ٹرینڈز دیکھنے کو ملے ہیں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں لاسٹ 6 منت میں 136 پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں دوستو پہلے اس سٹوک میں بہت بڑی آتی جی آئی تھی 6 مارچ کو اس کی جو پرائز تھی 4.89 روپیز تھی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹوک ہے یہ 19 مائی کو 31.60 کی پرائز پر چلا گیا تو بھیدے نے پیڑیڈ آف 2-3 منت یہ جو سٹوک ہے آپ دیکھ سکتے ہو 7-8 ٹائمز گروہ کر گیا لیکن اس کے بعد بہت بڑی بولیٹیلٹی اس سٹوک میں آگئی بہت بڑی گرابٹ آگئی اب یہ جو سٹوک ہے bottom formation کے بعد ایک پھر reversal شو کرتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آئیے اس کے latest results بھی discuss کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے latest quarterly numbers کیا ہیں اور اس کے PE multiples کیا چل رہی ہیں کیونکہ دوستو پہنی سٹوک میں بہت بڑا رسک ہوتا ہے جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کے چارٹ میں بھی پہلے بہت بڑی آتیجی آئی تھی پھر بہت بڑی گرابٹ بھی اس کے چارٹ میں دیکھی تھی تو اس لیے دوستو آپ کو بہت ہی alert رہنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے دوستو اس کے جو ہے numbers دیکھ لو جون 23 میں اس company کا revenue بھی بڑھ گیا ہے جبکہ bottom line میں بھی بہت ہی اچھی rally جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پہ ہم آپ کو پھر اس کا data share کر دیتے ہیں دیکھو دوستو یہاں پہ revenue دیکھو اس کا جو ہے وہ کتنا شاندار momentum show کرتا دکھائی دے رہا ہے company کا جو revenue ہے جون 23 میں بہت ہی بڑی change show کر رہا ہے بہت ہی بڑی rally show کر رہا ہے جبکہ bottom line میں بھی 95% سے زیادہ growth دیکھنے کو مل گئی ہے اور margins بھی 100% سے زیادہ growth ہو گئے ہیں مطلب جون 23 میں company نے دھماکہ کر دیا ہے company کے numbers بہت ہی شاندار رہی ہیں تو یہ بھی ایک کارن ہے دوستو اس stock میں rally ہو رہی ہے اس stock میں growth دیکھنے کو مل رہی ہے اور آگے ہم اس company کے جو cash کی position دیکھیں تو جون 23 میں company کے cash میں بھی بہت ہی بڑا jump آیا ہے 2400% سے زیادہ jump اس کی جو آپ کہہ سکتے ہو کہ balance sheet میں دیکھنے کو ملا ہے cash میں بہت ہی بڑا jump دیکھنے کو مل گیا ہے تو یہ اس کی جو balance sheet کا data ہے last year financial year 22 کے مقابلے 23 میں company کے جو total assets ہیں وہاں پہ بہت ہی بڑی growth ہوئی ہے although اس کی liabilities بھی بڑی ہیں مطلب company کی business activities بڑھ رہی ہیں liabilities بڑھ رہی ہیں لیکن assets میں بہت ہی بڑیہ growth ہو چکی ہے in the financial year 23 اب اس کی balance sheet کا data دیکھ رہی ہے اس کے جو total assets ہیں 438 millions کے ہیں liabilities 93 millions کی ہیں اور cash دیکھو 7.92 millions کا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو cash assets liabilities continuously بڑھ رہی ہیں in the financial year 23 بہت ہی بڑی growth ہو رہی ہے لیکن دوستو یہاں پہ total equity دیکھ لو 344 millions کی ہے outstanding بہت ہی کام ہے share outstanding 36 millions کی ہے مطلب company کے اوپر debt بہت ہی کام ہے یہ ایک اچھی بات ہے مطلب company ایک low debt company ہے اور liabilities بھی bell covered ہیں کیونکہ liabilities کے مقابلے assets کی value cash کی value بہت ہی strong ہے تو اس لیے balance sheet بہت ہی strong نکل کر آ رہی ہے company کی balance sheet بہت ہی بڑیا ہے اس لیے ڈر والی جب fear والی کوئی بھی بات یہاں پہ دیکھ نہیں رہی ہے تو یہ جو company engineering solution company ہے آگے ہم اس کا business بھی study کریں گے no level پہ بھی دیکھ سکتے ہو financial year 22 کے مقابلے 23 میں company کی bottom line اور top line میں بہت ہی شاندر growth ہو گئی ہے تو دوستو اس stock میں ایک breaking news آ رہی ہے وہ بھی ہم discuss کر لیتے ہیں company ایک بہت ہی بڑا fund raise کرنے جا رہی ہے جس کے کارنے اس stock میں upper circuit لگ رہی ہیں کیونکہ دوستو جب کوئی company اپنے business کو expand کرتی ہے تو اس کو کچھ funds کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ company اس direction میں کام کرتی دکھائی دے رہی ہے fund raising پہ کام کر رہی ہے جس کے کارنے اس stock میں upper circuit لگنے شروع ہو گئے ہیں تو اس news کو ہم detail میں study کریں گے the GI engineering shares hit upper circuit amid fund raising plans for the quarter ended on the June the company reported manifold rise in the net profit and revenue from the operations پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا ہے company کے net profit میں company کے revenue میں بہت ہی شاندار گروہ ہوئی ہے company کے numbers بہت ہی بڑیا رہی ہیں اب جو company وہ جو ہے وہ fund raise کرے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو the company has bill raise 74 کروڑ روپیز بیا issue of the brands تو 75 کروڑ روپیز جو company وہ raise کرے گی تو یہی ایک news ہے دوستو جس کے قارن اس stock میں upper circuit لگ رہی ہیں The shares of G.I. engineering hit upper circuit band during Monday trading session after the company announced fund raising plans the company board of directors approved issuance and allotment of 5 crore convertible brands on a preferential basis to select share holders of the company the company board considered and approved 5 crore fully convertible brands that is carrying a right accessible by the brands technical terms are 75 crore 75 crore raise the announcement after this stock is a good thing is a good news when company fund raise the future plans are strong now its valuation P.E. multiples not market cap 99 49 crore تو 100 کروڑ سے تھوڑا سا کام ہے لیکن پی ای ملٹیپلز بہت ہی سہی ہیں 8.64 کی اس کی پی ای ملٹیپلز چل رہی ہے مطلب فنڈامینٹلز بھی سٹرونگ ہیں اور کامپنی کی بیلویشن دیکھو بیلویشن بھی بہت ہی سہی مل رہی ہیں تو اس طرح کے سٹاک کو آپ کو کمولیٹ کر لینا چاہیے تھوڑا لانگ ٹرم کا پیٹن لے کے چلو ابھی اس سٹاک میں اپر سرکٹ لگ رہی ہیں تو شورٹرم میں تھوڑی دیکھتے ہی رہ سکتی ہیں لیکن لانگ ٹرم کی فنڈامینٹلز انٹیکٹ ہیں جیسے پہلے ہی بتایا کامپنی لو ڈیپٹ کامپنی ہے روی پرسنٹ از 14 پرسنٹ سے اوپر ہے ویلویشن بہت ہی سہی ہیں کیونکہ کامپنی جو ہے انجینیرنگ سیکٹر کی ایک بہت ہی ایک سپرٹ کامپنی نکل کر آ رہی ہے تو لانگ ٹرم کے لیے یہ سٹاک ایک ملٹی بیگل سٹاک ہو سکتا ہے ان میں بولیٹیلٹی رہتی ہے لیکن جدی آپ ان سٹاک کو تھوڑا لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرو تو آپ کو اچھے ریٹرنز مل پائیں گے سو تھانکس کے دوستو ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل لائکن کا بٹن جرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا